السلام علیکم عزیز صلوہ ویرا نام عمد رباظ میں پانک سانٹی کے پیچھر ہوں آج ہم متعارہ پاکستان دالہ بردوں پیان پاکستان میں سے شیملا کانفرنکس کا اعتاد پڑے بھی گئے ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے شیملا کانفرنکس پڑی تھی کہ کرپس پیشن کی ناکامی کے بعد انڈیا نیشنل کانگرس نے حکومات برطانیہ فرمتہ بہت زیادہ نیشنل کر دیا وہ ہندوستان سے اپنے ایکسلا ختم کر دے اور اختیارات اقصریتی جماعت کو منتقل کر دیں پھر گاندی نے دو تحریکیں شروع کی تھی بیٹا آپ کو یاد ہوگا ان تحریکوں کے نام کیا ہیں سیبل نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو سیبل نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو پھر بیٹا گاندی نے مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملانا چاہا لیکن قائد آدم رحمت اللہ نے اپنی قائدانہ صلاحیت کو بروئی قائد لاتے ہوئے انہوں نے اس کے جان میں پھنسنے سے انکار کر دیا اور اس کا ساتھ اینے سے انکار کر دیا جی بیٹا لارڈ ویبل نے جو ہندوستان کے بائیس آئے تھا اس نے کیونکہ یہ کانفرنس اس نے بلائی تھی اس نے نکات پیش کیے بیٹا پچھنے لیکچر میں ہم نے پڑھ لئے تھے آج ہم صرف کتنا پڑھیں گے کہ شیملا کانفرنس کا انکار کیوں کرایا گیا شیملا کانفرنس کا انکار کیوں کرایا گیا اور اس کانفرنس میں مسلم لیگ کے کتنے رہنمہ شامل ہوئے اور انٹین نیشنال کانگریس جو گاندی کی جماعت تھی اس کے کتنے افرکان شامل ہوئے تو بیٹا شروع کرتے ہیں ویبل پران پر شیملا کانفرنس کائنے کا ویبل پران پر غور کرنے کے لیے کہ بیٹا ویبل پران پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جوابوں کی افرکان کو انیس سو پیتاریس میں شیملا کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے ٹھیک ہے بیٹا جی کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے شامل رہنمہ جی کانگریس کی طرف سے کانگریس کی طرف سے کانفرنس میں شامل رہنمہ کانفرنس میں شامل رہنمہ کون کون سے ہی بیٹا جی پندت نہرو جی پندت نہرو جی اب انکا رات آزار جی بیٹا اور بلدیو سے بلدیو جی یہ لوگ کانگریس کی رہنمہ کرتے ہوئے اور کانگریس کے دمائندہ کی ایسی حد سے شامل ہوئے تو مسلم لیگ کی طرف سے بیٹا رہنمہ شامل ہوئے مسلم لیگ کی طرف سے کانفرنس میں شامل رہنمہ جی بیٹا جی بیٹا کون کون سے تے کائی تے آزار جی کائی تے آزار لیا کانگریس اور سوڑا اب دراب نشتر سوڑا اب دراب نشتر نشتر یہ بیٹا مسلمی کی ترجمانی کرتے ہوئے کانفرنس میں شامل ہوئے اس کی علاوہ تمام سموں کے بوزرائے علا اور دیگر پارٹیوں کے رمہندے بھی شریک ہوئے بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین یعنی جنہوں کو بھلایا گیا تھا بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین جنہوں کو بھلایا گیا تھا مندوب جس کو بھلایا جائے شمرہ کانفرنس میں شرکت کی کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا تھا انبتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وزار کر دی تھی کہ بڑی سمیر نے کسی تقسیم کے کسی فارپولے کو نہیں مانے گی کانگریس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وزار کر دی تھی کہ بڑی سمیر کی تقسیم کے کسی بھی فارپولے کو ہمت تسلیم نہیں کریں گے بیسرائی کی ڈیفنس کانسٹر رکفتگو کا آغاز ہوا تو پانچ مسلم ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درکیش ہوا قائد عظم نے موقع فیسی آر کیا کہ پانچوں مسلم ارکان کو مسلم دیگی منتخب کرے گی نامزد کرے گی کانکرس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلم اور ہندو اتحاد کے ہم ہی ہیں لہذا ہم بلدول کے کام کرے لیکن قائد عظم نے ان کی اندرولی قیفیات کو جانتے تھے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں ہوگا یہ ہمیں اپنے ساتھ ملا کے پھر ہمیں دھوکہ دے گے تو قائد عظم نے ان کے دھوکے میں آنے سے انکار کیا اور اسی بات پہتر جائے رہے کہ مسلم ارکان کو مسلم دیگی نامزد کرے گی جبکہ کانکرس چاہتی تھی کہ مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر اب ان کلام آزاد کو مقرم کیا جائے قائد عظم ڈھٹ گئے کیونکہ وہ صرف مسلمان نشست اسے ملے واحد نمائندہ جماعت مانتے تھے واحد نمائندہ جماعت مانتے تھے محصر آئے نے اپنے کلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر آلہ اور یونینس تارٹی کے سربرا ملک ادلعیات کی نامزد کی پر قائد عظم کو راضی کرنا چاہا لیکن قائد عظم رحمت اللہ علیہ اپنے موقع پر قیم رہے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تصریم کرے کہ کانگریس اور حکومت برطانیہ اس بات وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ مسلمانوں کی نمائندہ جواد صرف مسلم لیگ ہے تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شیملہ کانفرمس بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئی تو میٹا قائد عظم نے کہا کہ شیملہ کانفرمس میں پیش ہونے والا ویبل پلاندہ رسل گاند بیس رائے اور گاندی کا پھرایا گیا مشترک لجال تھا اگر مسلم لیگ منصوبہ قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی تو بیٹا بزائے نتیجہ نہیں کلا جا سکتا ہے کہ قائد عظم کا موقع درست ثابت ہوا کیونکہ آنے والے سال میں جی ہونے والے آنے والے انتخابات انیس سو پینتاریس دسمبر انیس سو پینتاریس اور جنوری انیس سو پینتاریس کے رتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ ہیں جی انہوں نے کانگریس اور یونیریس پارٹی اور دیگر مسلم مذہبی جماعتوں کو مصنط کرتے ہوئے مسلم لیگ کو بھوٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا کہ ہماری نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے انتخابی رتائج نے قائد عظم کی فراست فہم و فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کیا تو بیٹا اس لحاظ سے شملا کان فلمس کا انعقاد کرایا گیا تھا یہ آج ہم نے مکمل کر دیا بیٹا اگر اس میں کچھ چیز رہ گئی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں برسائیب کے ذریعے کار کے ذریعے مسلم کے ذریعے آپ کی رنمائی کی جائے گی مما علی جا پینت بلا موسیقی موسیقی